ہیلو فرنڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ ارمان اور آپ دیکھ رہے ہیں رسلنگ پیڈیا تو دوستو شیلڈ نے سروائیور سریز 2012 میں ڈیبیو کیا تھا اور اس پیپریو میں انہوں نے جان سینہ اور رائی بیک پر آ کر اٹیک کر دیا اس لیے اس سوال کا صحیح جواب ہے سی دوزر بارہ نمبر دو دا شیلڈ کے کس ممبر نے ابھی تک منی ان دے بینک کانٹریکٹ نہیں جیتا ہے تو دوستو سیت رولنگز نے سال 2014 میں اور دین ایمروز نے سال 2016 میں منی ان دے بینک کانٹریکٹ جیتا ہے صرف دا شیلڈ میں رومن ریکس ہی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک منی ان دے بینک کانٹریکٹ نہیں جیتا اس لیے اس سوال کا جواب ہے اے رومن ریکس نمبر تین دا شیلڈ کا پہلے ریسل مینیا میچ کونسے ریسل مینیا میں ہوا تھا تو دوستو دا شیلڈ کا پہلے ریسل مینیا میچ ہوا تھا ریسل مینیا انتیس میں شیمز رینڈی آٹن اور بک شو سے سکس مین ٹیک ٹیم میچ جس میں دا شیلڈ جیت گئے تھے اور اس لیے اس سوال کا جواب ہے بی ریسل مینیا انتیس نمبر چار دا شیلڈ کے کونسے ممبر نے این ایسٹی چیمپینشپ جیتی ہے تو دوستو ان تینوں میں سے صرف سیت رولنگس ہی ایسے ہیں جنہوں نے این ایسٹی چیمپینشپ جیتی تھی سال دوہزر بارہ میں اس لیے اس سوال کا جواب ہے سی سیت رولنگس نمبر پانچ دا شیلڈ میں سب سے کم بار ورلڈ چیمپین کون بنا ہے تو دوستو رومن ریکس اور سیت رولنگس دونوں ہی چار بار ورلڈ چیمپین بن چکے ہیں لیکن دین ایمروز نے وی میں صرف ایک باری ورلڈ چیمپینشپ جیتی تھی اس لیے اس سوال کا جواب ہے نمبر چھے دا شیلڈ نے سروائیو سیریز دوہزر سترہ میں کونسی ٹیم کو ہرائے تھا دوستو سروائیو سیریز دوہزر سترہ میں دا شیلڈ کا میچ ہوا تھا نیو ڈے کے ساتھ اور اس میچ میں شیلڈ نے نیو ڈے کو ہرا دیا تھا اس لیے اس سوال کا جواب ہے نمبر سات سی ایم پنک کو دا شیلڈ کے کس میں بنے ہرایا تھا اے رومن ریکس بی سیت رولنگز سی دین ایمروز یا پھر دی تینوں نے تو دوستو سی ایم پنک نے سیت رولنگز اور دین ایمروز دونوں کو ہرا دیا تھا لیکن سی ایم پنک رومن ریکس سے ہار گئے تھے اس لیے اس سوال کا جواب ہے اے رومن ریکس اور دوستو اب میں آپ سے دا شیلڈ کے بارے میں دوہر سوال پوچھوں گا جس کے جواب میں آپ کو اپنی اگلی قوز کی ویڈیو بتاؤں گا نمبر ایک شیلڈ میں سب سے پہلے گرانڈ سیم چیمپئن کون بنے تھے اے سیت رولنگز بی رومن ریکس یا پھر سی دین ایمروز اور نمبر دو شیلڈ میں سب سے زیادہ بار انٹر کانٹرینٹل چیمپئن کون بنے اے رومن ریکس بی سیت رولنگز یا پھر سی دین ایمروز تو دوستو اب آپ ایک اگرانڈ سے بتائیے کہ آپ کے کتنے جواب صحیح ہوئے اور ساتھ میں یہ بتائیں کہ اگلی قوز ویڈیو آپ کون سے سپسٹار یا فٹ ٹیم کی دیکھنا پسند کروگے اور آپ کوئی ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور میں آپ سے جلدی ملتا ہوں تب تک کے لیے گوڈ بائی